راچی آرٹس کونسل کو دیکھ لیں تو میرے خیال میں پاکستان میں کوئی اور آرٹس کونسل ایسا ہے جو کتنا سرگرہ ہو امر شریف مرہوم کا آخری تھیٹر پلے بھی اسی کھڑے یعنی اس چھوٹے تھیٹر میں ہوا تھا امبر مقصود صاحب ہیں حضورجیا مریدین صاحب ہیں یہ سارے کے سارے ان آرٹس کونسل کے بہت بڑا نام ہے اور بڑی پیشان ہے آرٹس کونسل یہ آرٹس کونسل کی بیلڈنگ ہے اور یہاں آنے کے لیے آپ کو یہ راستہ ٹاور سے شاہین کمپلیکس کی طرف آئے گا اور یہی راستہ سیدھا صدر کی جانب بھی جا رہا ہے یعنی آپ صدر سے صرف دو منٹ کی ڈرائیو میں آرٹس کونسل بہ آسانی پہنچ سکتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں شوکت اترخیل اور آج میں آیا ہوں کراچی آرٹس کونسل میں جو جگہ ہے فنکاروں کی اداکاروں کی عدیبوں کی اور اس وقت میں کھڑا ہوں اوپن ایر تھیٹر میں تو باقی آرٹس کونسل بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو چلیں میرے ساتھ رہیں یہ آرٹس کونسل کراچی کا مین گیڈ ہے دو راستے ہیں ایک پیچھے کی طرف سے ہے جہاں مین آڈوٹوریم ہے لیکن زیادہ تر یہ والا راستہ استعمال کیا جاتا ہے آنے جانے کے لئے اور یہ پارکنگ کراچی آرٹس کونسل میں ٹوٹل تین ہال ہے یا آڈوٹوریم ہے ایک آپن ایر ہال یہ والا اور دوسرا ہے مین آڈوٹوریم جہاں ابھی ڈراما لگا ہوا ہے انور مکسود صاحب کا ساڑھے چودہ آگست اور ایک تیسرا آڈوٹوریم ہے اس کو کھڑا کہتے ہیں وہ تھوڑی کیپیسوٹی کم ہے دو ڈائی سو لوگ آتے ہیں لیکن بہت خوبصورت بنا ہوا ہے موقع ملا تو وہ بھی میں دکھاؤں گا آپ کو کراچی آرٹس کونسل میں جب تھیٹر بغیرہ ہوتے ہیں یا کوئی نیا ڈراما شروع ہوتا ہے تو اس کا سیٹ بنتا ہے ظاہرے پیجھے سیٹ لگا ہوتا ہے تو یہ کراچی آرٹس کونسل کا سیٹ والا ڈپارڈ ہے سلام علیکم کیسے آپ کریس ہیں ٹھیک ہے سیٹ کا ڈپارڈ ہے نا یہ آرٹس کونسل کا یہ ویڈیو جب میں بنا رہا ہوں تو ملک آدھے سے زیادہ سلاب میں دوبا ہوا ہے متاثرین کافی لوگ ہیں تو آرٹس کونسل کرونا بھی بھی کافی لوگوں کی مدد کرتا رہا ہے اور اب یہ سلاب میں بھی مدد کر رہا ہے احمد شاہ صاحب صدر آرٹس کونسل بھی یہاں موجود ہیں یہاں مختلف وقت میں مختلف ایکٹیوٹیز چل رہی ہوتی ہیں اور فارے وقت میں آدھاکار یہاں پیچھے کینٹین میں آکے بیڑھے آتے ہیں کینٹین دو حصوں میں ہے ڈیوائیڈ ایک آپ نیچے بھی سٹنگ کر سکتے ہیں اور اوپر بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں جہاں آپ کو سہولت رہے یہ بھی ایک چھوٹا سا حال ہے جہاں چھوٹی سی تقریبات ہوتی ہیں مختصر چیز چھوٹی چھوٹی تقریبات حاضی طور پر اس کو مسجد بنایا ہے کیونکہ پیچھے والی مسجد میں تھوڑا کام ہو رہا ہے اس وجہ سے یہاں بیٹھے ہیں میں الیاس ندیم صاحب اور یہاں آدم راٹھون صاحب اور یہ بھی ہمارے ڈائریکٹر کیسے ہے الیاس بھائی؟ ٹھیک ہے رس سے میرے ساتھ موجود ہیں محترم الیاس ندیم صاحب بہت اچھے آرڈسٹ ہیں اور ڈائریکٹر بھی ہیں تھیارٹر کے آرڈس کونسل میں مجھے ممبر شپ دلانے والے الیاس ندیم صاحب ہیں الیاس بھائی مجھے یہ بتایا نا زرہ کہ آرڈس کونسل کب کائم ہوئی شوکر بھائی یہ آرڈس کونسل کائم ہوئا ہے دس مائی انیس سو چمن مطلب پاکستان بننے کے سات سال بعد ہی کائم ہوگئی ہاں تقریباً چھ سات سال کے بعد اور سکافت اور کچھل کو فروغ دینے کے لیے آرڈسٹوں کی پلا اور بیدول کے لیے یہ قائم کیا گیا تھا اور آج اللہ کا شکل ہے کہ آرڈس کونسل میں واقعی سکافت کو فروغ دیا جا رہا ہے اور آرڈسٹوں کی فلاہو بیدول کے لیے بہت سے کام کیے گئے ہیں ایمہ شاہ صاحب کا بہت کریڈٹ ہے اس حالے سے یہ دونوں نے آرڈسٹوں کے لیے بہت کچھ کیا آرڈس کونسل کے لیے بہت کچھ کیا اور میں آپ کے ایک چیز بتاؤں اس وقت اگر آپ کراچی آرڈس کونسل کو دیکھ لیں تو میرے خیال میں پاکستان میں کچھ اور آرڈس کونسلیں سے ہیں جو کتنا سرگرہ ہوں اپنی کارکردگی کے حساب سے آدمی اردو کانفرنس جہیں ہوتی ہیں کتنی ہو چکی ہیں میرے خاصے دس یا بارہ تقریباً اتنی ہو چکی ہیں آرڈس کونسل میں ایک چھوٹی سی لائبریری بھی ہے جس کو یوسفی کورنر کا نام دیا گیا ہے مطلب مشتاق احمد یوسفی سے اس کو منصوب کیا گیا ہے تھیٹر اور بڑے پرگرام کے علاوہ یہاں کتابوں کی تقریبات بھی ہوتی ہیں کتابوں کی رونمائی ہوتی ہے یہ جگہ بھی تعمیر ہو رہی ہے دوبارہ سے بن رہی ہے پہلے بن رہی ہوتی ہے اس کے نیچے کتابوں کی زیادہ تر رونمائی ہو رہی ہوتی ہے ایک اوپر حال بھی ہے جہاں کتابوں کے اور چھوٹے پرگرامز ہوتے ہیں منظر اکبر حال میرے ساتھ موجود ہیں آرڈس کونسل میں بہت اچھی مصنفہ شائرہ نووال نگارہ حمیدہ کشش صاحبہ حمیدہ صاحبہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی علاقشتہ ہے اچھا کوئی اپنی پسند کے نیک شیئر سنا دیں گے اپنے مریم تیرے سپوت کو تکتی ہوں بار بار مریم تیرے سپوت کو تکتی ہوں بار بار مجرم سے عشق ہے تو آدل کا کیا کریں مجرم سے عشق ہے تو آدل کا کیا کریں ایک یہ چھوٹا حال جسے ایک کھڑا بھی کہا جاتا ہے یہاں بڑے ہال سے کیپسیڈی کم ہے سب سے زیادہ لوگ بیٹھتے ہیں اوپنیئر میں اس کے بعد مین ہال میں پھر یہ تیسرا ہال عمر شریف مرہوم کا آخری تھیٹر پلے بھی اسی کھڑے یعنی اس چھوٹے تھیٹر میں ہوا تھا میرے ساتھ موجود ہیں محترم آدم راٹھور صاحب بہت اچھے اداکار ہیں مصنف ہیں اور ہدایتکار ہیں کافی تھیٹر پلے انہوں نے اپنے ہدایتکاری میں کامیات کیے کیسے ہیں آدم بھائی ٹھیک ہیں آپ اللہ بھی شکریہ اچھا مجھے یہ بتائیں تھوڑا صاحب کہ آرٹس کونسل کراچی کی وجہ سے کس کس اداکار کو پہچان ملی یہ آرٹس کونسل جو ہے پہچان کا تو یہ مقلب ہے کہ آرٹس کونسل محمد علی صاحب کے اسٹار جنہوں نے ان کو ویریشن سکھائی ان کا بیز بنایا ان کو بوڑنا سکھائی اور اس طرح سے پھر محمد علی صاحب ہماری پاکستان فلم انڈسٹری کے ایک لیجن اسٹار بنے تو یہ جو تھیٹر ہے ہمارا آرٹس کونسل کا یہ جڑے بخاری صاحب کے ہاتھ یہ اپننگ ہے میرے خواہد سے وہ اپنی ایر جو تھیٹر ہے وہ انہی کے نام سے منصوب تھے انہی کے نام سے منصوب تھے اچھا عمر شریف کو بھی میرے خواہد سے یہاں کافی نام ملا اور رج ملا کیا کہتے آپ اس بارے میں نہ صرف عمر شریف کو بلکہ نوہین اختر کو اور جتنے بڑے لیجن اسٹار ہیں ان کو بھی یہاں کی پہشان وہ بھی پہشان بنے ہیں انبر مقصود صاحب ہیں جیہاں مریدین صاحب ہیں یہ سارے کے سارے ان آرٹس کونسل کے ایک بہت بڑا نام ہیں بڑی پہشان ہے آرٹس کونسل اچھا یہ بتائیں یہاں میوزیک اور اس کی ایکٹنگ کی کلاسز بھی ہوتی ہے لیکن یہاں ٹھئیٹر کلاسز بھی ہوتی ہے یہاں میوزیک کلاسز بھی ہوتی ہیں یہاں پینٹنگ سکھائی جاتی ہے یہاں سکرچر کی کلاسز ہوتی ہیں صحیح ب tragedy میں گتاہ بھٹتے ہیں harmonیوم سکھتے ہیں گائی کی سکھتے ہیں اسے طرح ٹھئیٹر میں ویریشن سکھتے ہیں فروت فوج سکھتے ہیں جسچہ سکھتے ہیں وہ بڑے بڑے کلاسز رہے ہوتے ہیں جنور ادھاکار اپنے سینئر سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں ایسا ہی ہے آج کنسل میں تھیٹر دو ایسوں میں تقسیم ہیں ایک تو وہ تھیٹر ہے جس کو ہم عوامی تھیٹر کہتے ہیں عوامی تھیٹر کا مقصد یہ کہ ہم ہر قسم کے موضوعات سے پلے ہم پرزنٹ کرتے ہیں اور ایک وہ تھیٹر ہے جو ایک کلاسک تھیٹر ہے جو ایک مقصود جنٹری کیلئے کیا جاتا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت معلوماتی رہی ہوگی بہت کچھ نیا جاننے کا موقع ملا ہوگا آپ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں بہت جلد انشاءاللہ اللہ حافظ